موسیقی کروروں دلوں پر راج کرنے والے بالی ووڈ کے لیجنڈ اداکہ رشی قبور چل بسے بھارتی میڈیا کے مطابق 67 سالہ رشی قبور کینسر کے آرزے میں مبتلا تھے جنہیں بت کی رات طبیعت نساز ہونے پر ممبئی کے حسبتال میں داخل کیا گیا تھا جہاں ان کی حالت سمل نہیں سکے اور دنیا سے رخصت ہو گئے رشی قبور کے انتقال کی تصدیق ان کے بائی رندیر قبور نے کی اور اس دوران رشی قبور کی اہلیا نیتو سنگھ بھی ان کے ہمراہ تھی خزشتہ برس لیجنڈ اداکار کی اہلیا نیتو سنگھ نے رشی قبور کی بیماری سے متعلق انکشاف کیا تھا کہ انہیں کینسر کا عارضہ لاحق ہے رشی قبور نیو یورک میں زیر علاج تھی اور علاج کرانے کے بعد وہ واپس بھارت آئے تھے ان کے سو گوران میں اہلیا نیتو سنگھ بیٹا رمپیر قبور اور بیٹی ردہما قبور شامل ہیں ناظرین اگر رشی قبور کے فلمی کیریئر کی بات کی جائے تو رشی قبور نے ڈیڑھ سو سے زائد فلموں میں کام کیا اور انہوں نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز انیس سو ستر میں راج قبور کی فلم میرا نام جوکر سے کیا جس میں انہوں نے اپنے والد کے ہی بچپن کا کردار ادا کیا تھا اس کے بعد انہوں نے پہلی مرتبہ فلم بابو میں مرکزی قدار ادا کیا جس سے انہوں نے شہرت کی بلندیوں کو چھوا رشی قبور نے مددد مقبول فلموں میں کام کیا جس میں لیلا مجنو چاندنی ہنا بول یہ وعدہ رہا ہم کسی سے کم نہیں بدلتے رشتے عجوبہ چاندنی عمر اکبر اندھونی دیوانہ اور دیگر مشہور فلمیں شامل ہیں رشی قبور نے آخری مرتبہ سن 2018 میں فلم 102 میں اداکار میتہ بچن کے ساتھ کام کیا تھا جس کے بعد ان کی طبیعت نساز ہو گئی تھی انہوں نے اپنے فلمی کیریئر میں متدد لیجنڈری اداکاروں سمیت نئے نوجوان اداکاروں کے ساتھ بھی کام کیا رشی قبور نے اپنی بہترین اداکاری سے مداہوں کے دلوں میں گھر کرتے ہوئے فلم فیر نیشنل فلم ایوار سمیت کئی عزاز بھی اپنے نام کیے ناظرین بھارت کے لیجنڈری اداکار رشی قبور کے انتقال پر بالی وڈ ستاروں نے بھی گہرے رنجو غم کا اظہار کیا بالی وڈ اداکار امیتہ بچن فران اختر پرینکہ چوپرا تابشی پننو روینہ ٹنٹن ارشد وارسی رتیش دیش مک اور عجے دیگون سمیت دیگر ستاروں نے رشی قبور کے انتقال پر اظہار افسوس کیا بالی وڈ شہنشاہ امیتہ بچن نے رشی قبور کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ رشی چل بسا اداکارہ پرینکہ چوپرا نے رشی قبور کے اہلہ خانہ سے تازیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک اہود کا اختتام ہے آپ کے جیسا دل اور ٹیلنٹ پھر کبھی نہیں ملے گا اکشے کمان نے رشی قبور کے انتقال کو انتہائی افسوس نا خبر قرار دیتے ہوئے کہا کہ رشی قبور کا بچھڑنا ڈل ٹوٹنے جیسا ہے وہ بہترین ساتھی اداکار اور فیملی کے اچھے دوستے ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی ڈرون خواب میں ہیں اداکارہ روینہ ٹنڈر نے رشی قبور کے لیے لکھا کہ ہم آپ کو شدت سے یاد کریں گے فران اختر لکھتے ہیں کہ رشی قبور کا جدا ہونا فلم انڈسٹری اور مداہوں کے لیے ایسا نقصان ہے جسے پورا نہیں کیا جا سکتا اجے دیکھون نے بھی اظہار افسوس کرتے ہوئے رشی قبور کے اہل خانہ سے تازیت کی